یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور سوپر سٹار سے زیادہ انفلینسرز کو سیلیبریٹری بنا کر سیپ پر چڑھایا جاتا ہے لیکن یہ انفلینسرز جنہیں ہم اتنا آئیڈیالائز اور فالو کرتے ہیں کیا انٹرنیٹ سے باہر بھی ان کی زنگی اتنی ہی پرفیکٹ ہے تو سیزن کی شروعات ایک انسٹاگرام سیلیبریٹی آری سے ہوتی ہے جس کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رات و رات ایک عام سی چیز کو برینڈ بنا سکتی ہے اور ایک چلتے ہوئے برینڈ کو بند کروا سکتی ہے جس کی اگزیمپل وہ اگلے ہی سین میں دیتی ہے جس میں وہ ایک سستے سے ریسٹورانٹ کے کھانے کی پکچر اپنے انسٹاگرام پہ ڈالتی ہے اور وہ دنوں میں ہی فیمس ریسٹورانٹ میں بدل جاتا ہے آری کا کہنا تھا کہ آج کے زمانے میں فیمس ہونا لوگوں کی ضرورت بن چکی ہے کیونکہ فیمس ہونے سے پیسہ ہی نہیں بلکہ پاور بھی ملتی ہے پہلے تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک کومنر کی طرح سیلیبریٹریز کو دیکھ کر ان سے جیلس ہوا کرتی تھی پر پھر ایک دن اچانک وہ بھی انہی میں سے ایک بن گئی جس کے ہر قدم پر اتنی دنیا نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آری جیسی عام سی لڑکی اس کامیابی تک کیسے پہنچی اس سوال کا جواب دینے وہ خود ہی اپنی لائف سٹریم سٹوری پہ لوگوں کو سنانا شروع کرتی ہے اور ان سیلیبریٹریز کی دنیا کے سارے چیٹ کورٹ لوگوں کے آگے رکھنے کا وعدہ کرتی ہے جن کو استعمال کر کے کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے تو آری کے پہلے چیٹ کورٹ کے مطابق انسان کو فیمس ہونے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ سٹوری پاس سین میں چلی جاتی ہے جہاں آری ایک چھوٹے سے برینڈ کی سیلز گرل ہے اسے ان سیلیبریٹریز کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یہاں تک کہ اس نے تو اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی نہیں بنایا ہوا اس کی بہت اچھی دوست یون کو سوشل میڈیا کا کریز ہے اور وہی آری کو ساری خبریں دیتی ہے وہ آری کو بتاتی ہے کہ دو فیمس سیلیبریٹریز بینی موم اور وینگرولا ایک دوسرے پر کیچر اچھال رہی ہیں بینی موم اور وینگرولا کبھی بیسٹ فرنڈ ہوا کرتی تھی اب کسی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے وینگرولا نے بینی موم کے ساتھ اس کی پرسنل چیٹ سوشل میڈیا پر ڈال دی جس کا برا اثر بینی موم کی امیج پر تو پڑھ ہی رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کے گروپ کی بہت سی سیلیبریٹریز ٹرولنگ کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں نیکس سین میں چائی ہی جو کہ ایک بہت ہی امیر پریوار کی بیٹی چائی ہی اور اس کی دوستیں جینا، انجیلا، یورنگ ان سب کو دکھایا جاتا ہے یہ سب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے جمع ہوئی ہوتی ہیں چائی ہی کی بھابی سائی ہیون کو بھی دیکھتے ہیں جو خود تو سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے پھر بھی ایک فیمس اور کامیاب عورت ہے اور اپنے بزنیس کی پبلیسٹی کے لیے ان انفلوینسر سے بنا کر رکھتی ہے بینی موم اور وینگرولا کی لڑائی میں یہ ساری بھی پس رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ سب کسی مسئلے کے حل تک پہنچ پاتی بینی موم وہاں آ جاتی ہے سینز آری پہ شفٹ ہوتے ہیں جو یون کو ان سیلیبریٹیز کی لڑائی پہ دھیان دینے کی بجائے اپنے کام پہ دھیان دینے کا بول کر پروڈکٹس بیچنے چلی جاتی ہے آری اپنی مہارت سے پروڈکٹس سیل کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک بہت ہی امیر عورت کے گھر اس کی میڈز کو پروڈکٹس سیل کرنے آئی ہے وہ امیر عورت کوئی اور نہیں بلکہ سائی یون ہی ہے جو ہر جلدی آ جاتی ہے جس پر اس کی میڈز آری کو غبرا کر اس کی کلوزٹ میں چھپا دیتی ہیں اور پھر موقع دیکھ کر آری کو اس کے گھر سے بھگا دیتی ہیں گھر پہنچنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ٹائم پر وہ بہت ہی امیر ہوا کرتی تھی پر پھر اس کے پتا کو بزنیس میں لاؤس ہوا اور انہیں کھانے کے لالے پڑ گئے اٹھ نے تو سوسائٹ کر لی اور پیچھے پوری پریبار کو زندگی کے لیے لڑنے کے لیے اکیلہ چھوڑ گئے پر آری کی ماں آج تک یہ فیکٹ ایکسپٹ نہیں کر پائی خیر سین آری پر شفٹ ہوتا ہے جہاں وہ اگلے دن اپنی دوست کے ساتھ اپنی باس کا کسی مہنگے برینڈ سے نیکلس لینے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک سلیبرٹی سے ہوتی ہے جو کہ اصل میں اس کی ہائی سکول فرینڈ ہوتی ہے منہی آری کو بہت امیر سمجھتی تھی اور اسی لیے اس کو بہت امپورٹنس دیتی ہے لیکن آری منہی کو نہیں پہچان پاتی ابھی منہی کہتی ہے آری تم آج کل کیا کر رہی ہو کیا تم نے اپنا کریئر شروع کیا ہوا ہے یا آج کل تم اپنے ڈیٹ کے بزنس کو سنبھال رہی ہو تب ہی آری کہنے لگتی ہے کہ میں لوگوں کے گھر جا کر میک اپ سیل کرتی ہوں کہ اس کی دوست یون کہتی ہے کہ آری کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آری تو صرف میک اپ کرتی ہے برینڈڈ کپڑے پہنتی ہے اور پارٹیز کرتی ہے ساتھ یہ وہ آری کے بارے میں بڑھا چڑھا کر منہی کو بتاتی ہے جس پر منہی شاکڈ ہو جاتی ہے یہ سب سن کر منہی کہتی ہے کہ او گارڈ میں تو تم سے پہلے ہی بہت جیلس تھی اور اب یہ سب سن کر تو مجھے اور بھی جیلس سی ہو رہی ہے جس پر آری خاموش رہتی ہے اس کے ساتھ منہی کے مبائل پر کچھ نوٹیفیکیشنز شو ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آری کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کافی بیزی ہو اس لیے ابھی ہمیں چلنا چاہیے جس پر منہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سوشل میڈیا پر ہمیں ایک دوسرے کو کنیک کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ اس کی انسٹاگرام آئی ڈی مانگتی ہے تبھی یون کہتی ہے کہ میس منہی کیوں نہ میں آپ کو میسیج بھیجوں اس طرح آپ مجھے فالو کریں گی تو آری کا جو بھی میسیج ہوگا وہ میں آپ تک پہنچا دوں گی جس پر منہی شوٹ ہو جاتی ہے کیوں کہتی ہے کہ فون کالز کا زمانہ نہیں ہی رہا میں آپ کو اپنا سوشل میڈیا ہینڈل بتاتی ہوں جس پر منہی کو بہت ہی غصہ آتا ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتی